موسیقی پھر سے بھل پھول سکے اور انہوں نے مزید کہا کہ سیدہ فاطمہ تزہرہ سلام علیہ شان میں گستاخی کرنے پر ڈاکٹر آصف جلالی کو قرارداد پیش ہونے کے باوجود سزار نہیں دی گئی اسے حوالے سے دیکھئے مخدوم غزا کی یہ ریپورٹ ہم اس وقت موجود ہیں گلچنے زارہ امام بارگاہ میں اور بھی انہوں نے اپنا جو امام بارگاہ کھولا ہے وہاں پہ یہ ذات یاد پر ملکیت سے انہوں نے اپنے ایکٹریوٹیز کی ہیں ملکات کرواتے ہیں سیٹھ حسنین زفر سے اکومت جو کہا انشاءاللہ وہ ہم بیسے ہی کریں گے جیسے پہلے ہمارے ہوتے ہیں پرگرام بیسے ہی ہو جو ایسو پی کا مسئلہ ہے اس کو انشاءاللہ ہم حل کریں گے پاکستان نے بہت اچھا کیا ہے یہ دوسرے ملکوں سے بھی بہتر کیا ہے لاکڈاؤن جو ہے یہ غریب آدمی کی موت ہے ان کو کم لاکڈاؤن کرنا چاہیے اور غریب لوگوں کا خیال کرنا چاہیے دوسرے ملکوں نے اتنا اچھا کام نہیں کیا جتنا ہماری حکومت نے کیا ہے ہمارا تو سلسلہ پچھلے چالیس ساتھ سے جیسے ہے ویسے ہی چلتا رہے گا ویسے اب جو حکومت نے چینج کیا ہے کہ کارپیڈ ناب چھائیں فرج پہ بٹھائیں یا سینیٹیزر کا استعمال کریں تو وہ ہم جیسے حکومت گئے ہیں انشاءاللہ ویسے ہی کریں دبائی میں یا قطر میں تو وہ لائن میں لگ کر اپنی سٹیمپ لگواتے ہیں اور جیسے ہی لاہور ائرپورٹ پہ اترتے ہیں تو اوپر سے اس کو ہاتھ سے وہ پاسپورٹ پکڑانا شروع کر دیتے ہیں تو یہ بات تو ہے اس کا حل کیا ہے یہ تک امتی جان سکتے ہیں یہ عوام خود پڑی لکھی ہو جائے ہماری خبر ہے لاہور سے لاہور پولیس سوشل میڈیا پر اسلے کی نمائش کرنے والے ناصر کے خلاف متحریک ایس پی سیول لائن دوست محمد کی قیادت میں شالیمار پولیس کی بڑی کاروائی سوشل میڈیا پر نجائز اسلے کی تصویر اپلوڈ کرنے والے دو ملزمان گرفتار کر لیے اسی حوالے سے دیکھئے سینئر نمائندہ آسد شاہ کی یہ ریپورٹ لاہور پولیس سوشل میڈیا پر اسلہ کی نمائش کرنے والے اناصر کے خلاف متحریک ایس پی سیول لائن دوست محمد کی قیادت میں شالیمار پولیس کی بڑی کاروائی سوشل میڈیا پر ناجائز اسلہ کی تصویر اپلوڈ کرنے والے دو ملزمان گرفتار ڈی آئی جی اپریشن اشفاق احمد خان نے سوشل میڈیا پر وائرل تصویر کا نوٹس لیا تھا ملزم کاشف اسلم اور زہیر شالیمار پولیس کی گرفت میں ملزم کے قبضے سے ٹرپل ٹو رائفل پامپ ایکشن ناجائز پسٹل اور متعدد گولیاں برامت کی گئیں ملزمان نے چند روز قبل ناجائز اسلہ کے ساتھ تصویر بنا کر سوشل میڈیا پر وائرل کی تھی ایس ایچو شالیمار آسم حمید اور ان کے ٹیم نے جدید ٹکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے ملزمان کو گرفتار کیا ڈی آئی جی اپریشن کی ملزمان کی گرفتاری پر ایس پی سیول لائن دوست محمد اور ایس ایچو شالیمار کو شاہ باج ہوای فائرنگ اور ناجائز اسلہ کے خلاف زیرو ٹادرنس پالیسی پر عمل پیرا ہیں ایس پی سیول لائن دوست محمد کیمرمنٹ ٹیم کے ساتھ اسلچہ رائل نیوز لہو اسلچہ کی ریپورٹ آپ نے جانی بلیٹن میں آگے بڑے بات کریں کیرثر کے پہاڑی سلسلوں میں بارش کے بعد ندی نالوں میں تغیانی کا انظر ہے نئی کاز نئی ننی نئی سمیت مختلف ندیوں میں تغیانی تغیانی کی سطح دس پٹ سے زائد تک ریکارڈ کی گئی پہاڑی ندی نالوں کی تغیانی کا سلابی پانی کچھوں میں داخل سلابی پانی آنے سے متعدد دہات پانی کے گھیرے میں آگئے سلاب سے متاثرہ دہات کی انسانی عبادی شدید مشکلات کا شکار ہے سلابی پانی آنے سے لوگوں میں خوشی کی لہر مرجا گئے چہرے اوپر بھی خوشی کی لہر نہیں دھوڑ سکی خبر شامل کرتے ہیں ننکانہ صاحب سے جہاں ڈیپٹی کمیشنر ننکانہ راجہ منصور احمد نے شاکورٹ میں انتظامیہ کی جانب سے قائم کی گئی مویشی منڈی اور سٹیڈیم کا اچانک دورہ کیا ڈیپٹی کمیشنر نے مویشی منڈی میں بہترین انتظامات کرنے پر اسسٹنٹ کمیشنر سبا سہر اور تمام متعلقہ اداروں کو شاباش دی سٹیڈیم میں صفائی سترائی کے ناکس انتظامات پر ناراضگی کا اظہار کیا اس موقع پر ڈیپٹی کمیشنر نے سی او میونسپل کمیشنر کو سخت ہدایات جاری کرتے ہوئے کہا کہ فوری طور پر سٹیڈیم سمیت پورے شہر میں صفائی سترائی کے بہترین انتظامات کیے جائیں شکھپورہ کی پانچوں تحصیلوں میں ڈینگی کے لاروے کی تلفی کے سلسلے میں محکمہ صحت میونسپل کمیشنر کے عملے کو متحرک کر دیا گیا وہ قبرستانوں ٹائل شاپس جہوڑکار روزانہ کی بنیاد پر معاینہ کریں گے اور اس سلسلے میں آگاہی مہم بھی شروع کریں گے تاکہ لوگ محفوظ رہ سکیں بلٹن میں آگے بڑھیں اور خبر ہے لاہور سے صدق لاہور ہائی کورٹ بار اسوسییشن چہدری طاہر نصیر اللہ وڑائیس نے ایڈوکیٹ چہدری رزوان حیدر کو چیئرمن فور کمیٹی ایڈوکیٹ ٹرانہ امران محبوب کو چیئرمن جیل ریفارمز کمیٹی ساہیوال جویون ایڈوکیٹ میہ عثمان رسول کو وائلز چیئرمن دارالیمان کمیٹ یوکارڈا کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا اور ملک حکم کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی آج بکٹی اقوام نے یوم الہاق پاکستان کی تاریخی موقع کو یاد کرتے ہوئے جب اہل کشمیر نے پاکستان کے ساتھ الہاق کی قراردات منظور کی تھی اس دن کی مناسبت سے کشمیری بھائیوں کے حق میں ایک احتجاج ریکورڈ کروایا انہوں نے کہا کہ کشمیر بنے گا پاکستان اور انشاءاللہ ہم ہرے ہوتے ہوئے ہی کشمیر کو پاکستان کا حصہ بنائیں گے سرگودہ کے علاقے تحصیل بھلوال میں احساس کفالت پروگرام سے بارہ ہزار روپے وصول کر کے گھر جاتے ہوئے قتل ہونے والی خاتون کے قتل کا معامہ حل ہو گیا بیٹا ہی ماں کا قاتل نکلا اسی حوالے سے دیکھئے سرگودہ سے ہمارے نمائندر رحمان زنید کی یہ ریپورٹ غزشتہ روز تھانہ صدر بھلوال پولیس کو اطلاع ملی کہ جگ چھے شمالی کی خاتون حمیدہ بی بی بھلوال سے اپنے بیٹے کے ہمراہ احساس کفالت پروگرام کے تحت بارہ ہزار روپے وصول کر کے گھر جا رہے تھے کہ راستے میں کچھ رازنوں نے انہیں روک کر پیسے مانگے مگر حمیدہ بی بی کی جانب سے انکار پر ملزمان نے خاتون کو چھری کے وار سے قتل کر ڈالا جبکہ خاتون کے بیٹے کو کچھ نہ کہا جس پر ایس ٹی پیو سرکل بھلوال اے ایس پی مہم خان پولیس کے ہمراہ موقع پر پہنچ گئی اور موقع ملازہ کرنے پر حالات مشکوک ہونے پر مقتولہ کے پچیس سالہ بیٹے عبد الرحمان کو تفتیش کے دائرے میں لانے کا فیصلہ کیا بعد عظام مقتول کے بیٹے کی طرف سیرہ چائے گے ڈرامے کا ڈراب سین ہو گیا اور ماں کا صفاق قاتل اس کا اپنا حقیقی بیٹا ہی نکلا جس نے اپنی ماں کو قتل کرنے کا اطراف کرتے ہوئے بتایا کہ اس نے اپنی ماں سے پیسے مانگے تھے مگر ماں کے انکار پر بھلوال شہر سے ہی چھری خریدی اور واپسی راستے میں اپنی ماں کو پیسوں کی خاطر قتل کر ڈالا کیمرامین منیر احمد کے ساتھ چودیر احمان جنید روائل نیو سرگو مانگا مڈی ملتان روڈ شام کی بھٹیاں کے قریب انٹوں سے بھری ٹریکٹر ٹوالی ارٹ گئی انٹوں پر سوئے مزدور انٹوں تلے دب گئے ہیں ریسکیو نیکی ٹیم نے بروقت کاروائی کر کے انٹوں تلے دب مزدوروں کو نکالا ریسکیو ذرائی کے مطابق دو مزدور موقع پر ہی جانب حق ہو گئے اور ڈرائیور سمیت تین مزدور زخمی ہوئے ہیں زخمیوں کو ریسکیو کی ٹیم نے لاہور جناس بطال منتقل کر دیا ہے بولٹن میں آگے بڑھیں گے خبر ہے جوار سے بیدار نوجوان اتحاد کی جانب سے شہر جروار میں ایک میٹنگ کا انعقاد کیا گیا جس میں اتحادی اہدداروں نواب علی لنڈ اور دنی بخش چندر سندیش کمار فیروز لنڈ شاہد دی داغو وقاس سندھیلوں کے علاوہ کافی تعداد میں شہریوں نے شرکت کر کے شہری مسائل پہ توجہ دینے کی بات کی ہے شہریوں کا کہنا تھا کہ جروار شہر میں لائبریری کے قیام کو یقینی بنانے کے لیے بہت جلد سیاسی سماجی رہنماؤں اور شہریوں کو دعوتیں دی جا رہی ہیں احمد پر شرکیہ کے نواہی علاقہ حچری میں سیول وینٹری ڈسپنسری کی امارت بھود بنگلے کا منظر پیش کرنے لگی ہے امارت مکمل طور پر ٹوٹ شوٹ کا شکار ہو گئی ہے علاقہ مکینوں نے فیل پلورٹ تبدیل کر دیا علاقہ مکین سرا پہ احتجاج ہیں جی ہاں ہاتھیجی سیول ویٹرنری ڈسپنسری کی امارت بھود بنگلے کا منظر پیش کرنے لگی ہے لاکھوں کی آبادی کے لیے اکیلا ویٹرنری ہسپتال ٹوٹ پھود کا شکار ہے بولٹن میں آگے بڑھیں گے خبر ہے لاہور سے بہریہ ٹاؤن لاہور میں سرور نامی شخص کے بکرے کے جسم پر قدرتی طور پر یا اللہ یا محمد یا حسین لکھا ہے مزید تفصیلہ جانتے ہیں اس ٹپوٹ میں اور میں بہریہ ٹاؤن کا رہشی ہوں لاہور بہریہ ٹاؤن کا گیٹ نمبر تین ڈی ایس پی سال کے ڈیرے کے قریب یہ ہم نے ایک بکرہ پالا ہے ہمارے پیر محشد صاحب کے صاحبزادے نے یہ ہمارے پیر محشد کے صاحبزادے ہیں محسن علی صاحب انہوں نے ایک بکرہ پالا ہے جس کا نام ہے شیرہ اس کے اوپر قدرتی طور پر لکھا ہوا ہے یا اللہ یا محمد یا حسین اور محمد سرور اس کے اوپر نام لکھا ہوا اور جو حضرات اس کو حدیعہ طور پر اس کو خریدنا چاہے وہ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں ہمارا واتس اپ نمبر بھی ہے اور موبائل نمبر زیرو تین سو ہٹ بتیسو پورا چار سو سات خبر عارف والا سے حکومت پنجاب کی ہدایت پر بلدی عارف والا کے زیر انتظام بورے والا روڑ پر مال منڈی مویشیہ لگ چکی ہے جانور فروغ کرنے والے موجود ہیں مگر خریددار نہ ہونے پر بیپاری حضرات پریشان نظر آ رہی ہیں منڈی میں حکومتی ایسو پیس پر سختی سے عمل درامت بھی کیا گیا ہے دیکھئے حکومتی ایسو پیس کے مطابق سارے انتظامات کیے گئے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں بپاری حضرات جن جو ادھر یہ جانور لے کے آئے ہوں ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا آپ ان انتظامات پر مطمئن ہیں جی بلکل مطمئن ہیں حکومت پنجاب کی طرف سے بہت اچھے انتظامات کیے گئے ہیں پانی کا بھی انتظامات ہے لیکن ہمارے جانور بہت اچھے ہیں ہمیں ریٹس نہیں صحیح مر رہے ہیں کسٹمر بھی بہت کم آ رہے ہیں جو کم آ رہے ہیں وہ ریٹ بھی بہت تھوڑا بتا رہے ہیں جی یہ بپاری کا کہنا ہے کہ ہم ایسو پیس کے مطابق جو مینسپل کمیٹی نے انتظامات کی ہیں ہم ان پر مطمئن ہیں لیکن دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ یہاں پر صرف جانور نظر آ رہے ہیں اور بپاری حضرات بہت کام ہیں جی ڈی پیو ننکانہ اسماعیل کھاڑا کی ہدایت پر تھانا صدر سانگلہ ہل پولیس نے جرائم پیش آفرات کے خلاف گھیرہ تنکر دیا ہے تھانا صدر سانگلہ ہل پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے چھ سال سے مطلوب اشتہاری ملزم کو گرفتار کر لیا ملزم اشتہاری عامر مسیح قتل کے مقدمہ میں تھانا صدر شاہکورٹ کو بھی مطلوب تھا ملزم اشتہاری کے خلاف تھانا صدر سانگلہ ہل میں رہزنی چوری اور منشات فروشی سمیت انیس مقدمہ درج تھے خبر ہے گھوٹکی سے ایس ایس پی گھوٹکی جناب عمر طوفیل صاحب کی ہدایت پر گھوٹکی پولیس کا جواریوں اور دیگر جرائم پیش آفرات کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے جی ہاں بڑا کریک ڈاؤن کیا ہے بلٹن میں آگے بڑھیں گے خبر ہے گھوٹکی سے بڑی کارروائی کی گئی ہے تھانا اے سیکشن گھوٹکی کے اے ایس ای محمد اقبال راجبوت نے آج دورانے گرشت بیما سٹاف خوفیہ اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے میرانی بائی پاس نزد قادریہ فیکٹری موڑ پر ایک ملزم کو ہیرون بیچتے ہوئے گرفتار کر لیا عاصف علی ولد خادم حسین کولاچی سکنا نزد گھوٹو مارکٹ گرفتار ملزم کے قبضے سے برامت چدہ سامان پولیس نے گرفتار کر لیا ہے اور سامان سمیت تھانے پہ لے آئی ہے راجہ جنگ ٹاؤن کمیٹی انتظامیہ شہر کی صفائی کے حوالے سے بوری طرح ناکام ہو چکی ہے ندین آلو کی صفائی نہ ہونے کے باعث شہر کی گلیاں اور محلے گندگی اور غلازت سے بھر گئے ہیں گلی محلوں سمیت مین بزار میں کھڑے گندے پانی سے ڈینگی سمیت دیگر وبائی امراض پھوٹنے کا خدش اچھا ہے اور شہریوں کا شدید احتجاج بھی سامنے آیا ہے خبر مزفراباد سے ریاست جمع کشمیر میں لائن آف کنٹرول کے دونوں پرات بسنے والے کشمیری عوام نے 19 جولائی کو یوم الحق پاکستان منایا گیا بینک روڈ پر 19 جولائے 1947 کی قراردات کی توصیق کے لیے کشمیری نوجوان اور وزرگوں نے قومی پرجموں پر لہو سے دستخط سبت کیے ہیں ہندوستان کے خلاف اور آزاد کشمیر کے حق میں پرجوش نارے بازی کی ہے پاکستان اور آزاد کشمیر کے قومی ترانے بھی سنے گئے 19 جولائے 1947 کو سری نگر میں کشمیری قیادت کی طرف سے پاس کی گئی ہے الہا کے پاکستان کی متفقہ قراردات کی توصیق اور مملکت خدادات پاکستان کے ساتھ نظریاتی اور فکری رشتوں کی لازوال تاریخی وابستگی کے عظم کو دھورانے کے لیے نوجوانوں نے اپنے لہو سے قومی پرچموں پر دستخط سبت کر کے 19 جولائے کی قراردات کی توصیق کی ہے آپ کو بتا رہے ہیں کہ اس موقع پر بینک روڈ پر شاندار ریلی کا بھی ناکات کیا گیا جس میں بڑی تعداد میں عوام نے شرکت کی ہے ریلی کی قیادت مختلف سیاسی مذہبی جماعتوں کے قائدین اور غریت رہنماؤں نے کی ہے یوم الہاق پاکستان کی ریلی سے مشتاق السلام عزیز احمد غزالی مولانا عبدالعزیز علوی شوکت جاویت میر عجمل خان عزمد حیات عثمان علی حاشم اور دیگر نے خطاب کیا ہے یہ ریلی نکالی گئی ہے مناظر رویل نیوز کی سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں قومی پرچموں پر دستخط سبت کر کے انیس جولائے کی قراردات کی توصیق کی ہے خبر ہے سیالکورٹ سے سیالکورٹ اگوکی میں ہوتل مالک کا یتیم بچے کو کان پکڑوا کر جوتے سے تشدد ملزم رزوان بشیر اگوکی سٹیشن کے قریب واقعہ ہوتل کا مالک ہے ملزم بچے کو غلیز گالیاں دیتا رہا اور جوتے مارتا رہا بچے پر تشدد کی ویڈیو رویل نیوز کو موصول ملزم نے بچے کو حجام کی دکان میں بلا کر تشدد کیا ملزم رزوان بشیر اور حجام کی دکان کے مالک کے خلاف کار روائی کی جائے یہ وہ اناصر ہیں جو کہ کسی کا حق مارتے ہیں ان کے خلاف کار روائی ہونی چاہیے اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ ان کے خلاف کار روائی کی جائے وزیر علا پنجاب اور علا حکام سے اپیل ہے کہ اس بچے کو انصاف فراہم کیا جائے اور ملزم رزوان اور بشیر کو سخت سے سخت سزا دی جائے تاکہ وہ ان حرکتوں سے باز آ سکیں روائیل نیوز کی نیوز سٹوڈیو سے فل وقت کے لئے اتنا ہی مزید کسی بھی خبر سے باقبر میں ایک بیوی میں ایک ایک فلم میکر ہوں پر سب سے بڑھ کر میں ایک اور